حمزہ شاہباز کو وزیراعلا بنانے کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ حکومت نے بجلی کی قیمت میں فوری طور پر ساڑھے تین روپے کا اضافہ کر دیا اور سنیے گا کارگل جنگ میں لڑنے والے فوجی کیپٹن امار کے والدین کے گفتگو یہ بی بی سی اردو سروس ہے آسیا انسر سے خبریں سنیے سپریم کورٹ آف فاکستان نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب پر ریپٹی سپیکر کی رولنگ کے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے آج شام پونے چھے بجے سنانے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب سپریم کورٹ کی حکومتی اتحاد کی فل کورٹ بنانے کی درخواست مسترد ہونے کے بعد حکومت کی اتحادی جماعتوں نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کیا پرویز الہی کے وکیر بیرسٹر علی زفر نے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت نے بھرپور کوشش کی کہ بائیکارٹ کے باوجود سب کو سنا جائے ان کا کہنا تھا اگر اپیر منظور ہو گئی تو پرویز الہی وزیراعلا ہوں گے جج صاحبہ نے یہ سوچا کہ چونکہ آج کے دن کوئی وکیر دوسری طرف سے پیش نہیں ہے تو ہم ان کی بحث اپنی طرف سے سن لے اور سوالات پوچھے تو عدالت نے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھے اور کافی سارے سیریس سوال تھے انٹریسٹنگ لیگل سوال تھے جن کا جواب مجھے دینا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں جو اپلیکیشنز دی ہیں جو جواب دی ہیں اور جو ریٹن آرگومنٹس دی ہیں دوسری سائیڈ نے اور ان کا بھی جواب دیں دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کا کہنا ہے کہ عدالت نے پورا موقع دیا تاہم بائی کارڈ جاری رکھنے کا مطلب ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت جو دوسری سائیڈ ہے حکومت جو ہے so called حکومت imported حکومت کے جو وقلہ ہے انہوں نے جو رویہ چار کی عامدوں سے صرف رویہ حکومت نے بجلی کے قیمت میں فوری طور پر ساڑھے تین روپے کا اضافہ کر دیا ہے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر نے کہا کہ سنتی فیڈرز پر بجلی کی فراہمی چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گی اس حکومت کے آنے سے کم از کم دو ماہ پہلے اسے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس میں تاخیر کی گئی اور خاص طور پر فروری کے بعد سے ہی کہ اس طرح ایک خوش روپہ اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں کوئلے کی قیمت میں تو وہ جو ہر مہینے فیول سرچارج کی صورت میں آ رہا ہے اب وہ ٹیریف میں ظاہر ہوگا اور پاکستان کے تقریبا ایک تہائی جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر بجلی کی قیمت میں اضافہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا انڈیا کی سپریم کورٹ میں ملٹری انٹیلیجنس کے چار افسران کا ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جنہیں ایک مبینہ پاکستانی جاسوس کے وارس ایپ گروپ سے جوڑا جا رہا ہے ان چار فوجی افسران نے سپریم کورٹ سے استعداد کی تھی کہ ان کے رازداری کے حق کی حفاظت کو یقینی بنائے جائے ہم سپریم کورٹ نے ان کے دلائل مسترد کر دیئے مزید سنی اعبید ملک سے موطل کیے جانے والے فوجی افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک مبینہ پاکستانی جاسوس کے وارس ایپ گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی ان کے خلاف کی جانے والی تحقیقات کے مطابق اس وارس ایپ گروپ میں جنسی نویت کا غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا جا رہا تھا دوسری جانب موطل افسران نے عدالت میں اپنی درخواست میں کہا ہے کہ فوج کی تحقیقات میں رازداری کے حق کی خلاف ورزی کی گئی درخواست گزاروں کا یہ بھی دعویہ ہے کہ انہیں اس گروپ میں پاکستانی جاسوس سے متعلق علم نہیں تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی سے جولائی انیس سو ننانوے کے درمیان کارگل جنگ لڑی گئی اس جنگ میں حصہ لینے والے کچھ فوجیوں کے خاندان آج بھی اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں جن کی ڈیڈ بوڈی لواہقین کو نہ مل سکی ہماری نمائندہ فرد جاوید نے کارگل میں جان دینے والے کیپٹن امار حسین کے والدین سے بات کی آپ بھی سنیے انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ بوڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں جنرم شرف صاحب دس جنرل ان کی بیگمات لے کے ہمارے گھر تشریف لے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم تو میں نے کہا ہمارے بچے بامس انہوں نے مجھ زوادہ کیا بار میں اپلیکیشنیں دیتی رہی ٹیلی فون کرتی رہی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بچے سے صبح ایک بچے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنہ ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں ڈھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ, سائنس, ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں امریکہ نے میانمار میں چار جمہوریت پسند کارکنوں کی سزائے موت کے بعد چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ میانمار کی فوجی جنتہ پر دباؤ بڑھائی مزید تفصیل ناظر سفر سے امریکی محکمہ خارجہ کی درجمان نیٹ پرائز کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت ایسے تمام افتامات کا جائزہ لے رہا ہے جن سے میانمار کی فوجی حکومت کے مالی وسائل روکیں جا سکیں انہوں نے میانمار کو فوجی اصدحہ فراہم کرنے والے تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ اسے اصدحہ فروخت کرنے پر پابندی لگائیں اور کسی قسم کی بین الاقوامی حمایت فراہم کرنے سے گریز کریں امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق چین میانمار پر کسی اور ملکی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے اپنا اثر اصوخ استعمال کر سکتا ہے دوسرے جانب چین نے امریکہ کے دباؤ بڑھانے کے مطالبے سابق رکنے اسمبلی سمیں چار جمہوریت پسند کارکنوں کو حال ہی میں سزائے موت دی ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے نئے شہر نیوم کے منصوبے میں نوے لاکھ شہری بسانا چاہتے ہیں تفصیل فرد جاویز سے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے نیوم کے میگا پروجیکٹ کا اعلان دوہزار سترہ میں کیا تھا اور اس سلسلے میں یہ اہد کیا گیا تھا کہ اس منصوبے سے ایک جدید تر شہری زندگی کی بنیاد رکھی جائے گی سعودی ارب کی سرکاری خبری سائنجنسی اس پی اے کے مطابق اس منصوبے سے غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ معیشت پر سے تیل کی برامت کا انحصار کم کیا جا سکے دوسری جانے پانچ سال گزرنے کے باوجود لگ بھگ پانچ سو ارب ڈالر کا یہ منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور انٹر بینک مارکٹ میں آج ڈالر کے مقابلے میں روپیہ دو سو بتیس روپے تیرانوے پیسے کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے آج ڈالر تین روپے پانچ پیسے مہنگا ہوا جبکہ گزرشتہ روز اس کے قیمت دو سو انتیس روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوئی اور اب سنیے کھیلو کی خبریں سری لنکا نے پاکستان کے خلاف گال میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیس میچ کے تیسرے دن کھیل ختم ہونے پر 176 رنس بنائے تھے اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس طرح سری لنکا کی مجموعی پرتری 323 رنس کی ہو چکی ہیں اور اب اس کی پانچ ہوتے باقی ہیں کپتان کرونا رتنے اور دھنن جایا ڈیسلوہ چھٹی وکٹ کی شراکت میں 69 رنس کا اضافہ کر چکے ہیں اس سے پہلے پاکستانی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں 231 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی سری لنکا کو پہلی ایننگز میں 147 رنس کی سبقت حاصل ہو گئی تھی آج پاکستانی ٹیم نے پہلی ایننگز 191 رنس ساتھ کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی لیکن ڈیر گھنٹے کی بیٹنگ میں وہ صرف 40 رنس کا اضافہ کر پائی یاسر شاہ 26 اور حسن علی 21 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے آف اسپینر رمیش مینڈس نے 47 رنس دے کر پانچ حکتے حاصل کی پرابت جیسوریا نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بھارت اور ویسٹنیز کے درمیان تیسرا اور آخری ونڈے انٹرنیشنل کل پورٹ آف اسپین میں کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم اب تک کھیلے گئے دونوں میچز جیت چکی ہیں ہولنڈ کے دورے میں کھیلے جانے والی تین ونڈے میچوں کی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان گال ٹیس کے اختتام پر ہوگا پاکستانی ٹیم 16، 18 اور 21 اگست کو تین میچز کھیلے گی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فاس بولر شاہین شاہ آفریدی کو اس دورے میں آرام دیا جائے گا پاکستان پرکٹ بورٹ نے نئے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کی تفصیلات جاری کر دی ہیں سیزن کا آغاز 30 اگست کو قومی ٹی ٹوینٹی کپ سے ہوگا جس کے میچز راولپنڈی اور ملتان میں ہوں گے کائے جزم ٹراپی 27 ستمبر سے 30 نومبر تک کھیلی جائے گی جبکہ پاکستان کب 10 دسمبر سے کراچی میں شروع ہوگا خواتین یورو فوٹبال کا پہلا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور سویڈن کے درمیان شیفلڈ میں ہوگا کل دوسرے سیمی فائنل میں جرمنی اور فرانس کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی اولمپک چیمپئن بھارت کے نیرہ چوپڑا انپٹ ہونے کی وجہ سے کامن ویلڈ گیمز کے جیولن تھرو سے باہر ہو گئے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ بلوچستان پنجاب اسلام آباد خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں اور گرچرمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے اس دوران چند مقامات پر موسیلہ دھار بارش متوقع ہے بودھ کے روز بھی ملک بیشتہ علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے